موزز و مطرم علماء الللت اسلامیان شہرہ اسلام خواتین و سمائین منتظرین و عراقین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی نحظه و نسلیم و نسلیم على حبنده رسوله الكریم علی افضل السلبات والتسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لازین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلو لہو لہو مر رحمن غدہ آمنوا باللہ ان فرق اللہ بولانا لہو قلال اللہ تبارکہ و تعالی بشان حبیبه الكریم ان اللہ و ملائکته یسلون علیکم یا ایہا اللہ امنوا شلو علی وسلم تسلیما اللہ حبیب اللہ اللہ حبیب اللہ سلاتاً و سلاماً علیکم یا سیدی یا نبی اللہ صل اللہ تعالی علیکم وسلم بلغل قلابِ کمالِهِ کشفت دجابِ جمالِهِ حسنت جميع خصالِهِ سلو علیہ وآلہِ صل اللہ علی نبی رمی وآلہی صل اللہ تعالی علیکم سلاتاً و سلاماً علیکم یا سیدی یا اصول اللہ صل اللہ تعالی علیکم وسلم نعمتیں پانٹتا جس سمت وحزی شان گیا نعمتیں پانٹتا جس سمت وحزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا قدی ہے وہ دی جتی یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سبحان اللہ تعالی آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے پھر نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا اے بے شک بے شک جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اے وہوہ موکم اکتصا مکرر جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اے نارِ طبیر نارِ رسالت خلیفہِ حضورِ تاج و شریعہ اُرسِ خیری موکم یہ اُرسِ خیری ہے خیر کا ماں نہ جانتے نا بھلائی اچھائی نیکی سوا یہ ہے اُرسِ خیری اور یہ گاؤں کون سا ہے؟ گواباری گواباری میں بلکل گواباری کے دروازے پر ہی ایک عظیم الشان عالمِ دین کا مذہب یہ دور اف خیر ہے اب جو لوگ اُرس میں آئے ہیں ان کی نیت بھی خیر کی ہونی چاہیے اگر نیت میں گھر بڑی ہے تو نہ خیر ملے گی نہ بھلائی ملے گی نہ نیکھی ملے گی نہ سواب ملے گا ملے گا مسلسل نو بجے سے لے کر کے اب تک 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 آپ نے ہمارے علماء کرام کو سنا شورہِ اعظام کو سنا محبِ محترم حضرت چراند بناج بوری نے آپ کے سامنے خیر اور بھلائی کے جس قدر نشانات ہو سکتے تھے اُن نشانات کی نشان نہیں بھی کر دی محبِ گرامی حضرت مولانا حیات رضا صاحب نے اسی دروازہِ خیر کی زنجیر کو ہلانے کی کوشش لی یعنی برائی کا جو ایک ماحول بن چکا ہے وہ ماحول ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے میری بات سمجھ رہا ہے کہ منگلہ بولنا پڑے گا سمجھ رہا ہے نا تو گوا باری والے وہاں سے آنے والے سنے چاہیں نہ سنے تمہارے لئے بڑی ذمہ داری ہے یہ پہلا عورص ہے میں حضرت کے جنازے میں بھی شریک رہا اور چہلوں میں بھی شریک رہا پھر ہمارے محبِ مہترہ مولانا سلیمان نزا صاحب نے محبِ گرام حافظ عبدالمنان صاحب نے اور آپ سب نے مجھے حضرت علامہ مولانا عبو الخیر حشمتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ پہلا سالانہ عرص میں آنے کی دعوت دیتا اور میرے لئے یہ خوشبختی کی بات ہے کہ حضرت کے عرص پاک میں پہلا عرص اللہ نے چاہا تو سبح قیامت تک یہ عرص یوں ہی آباد رہے گا آج چند لوگ بیٹے ہیں کل انشاءاللہ تبرکہ و تعالیٰ ہزاروں ہوگے آمین آج چھوٹا انتظام ہے آنے والے دینوں میں بڑا انتظام ہوگا آج مختصر اسٹیج ہے اللہ تبرکہ و تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے دینوں میں اس کا اسٹیج علماء سے شورا اور خطباء سے بھرپور ہوگا اور یہ پھنڈال بھی عاشقان خیلورا اللہ تبرکہ و تعالیٰ نے چاہا تو لبانہ ہوگا مگر اس کے یہی تو بات ہے کہ جو نیکی کی خیر کی زندگی گزار کر کے دنیا سے جاتا ہے تو جب تک بقید حیات وہ ہو رہا ہے تو دنیا کی نگاہوں سے اللہ تبرکہ و تعالیٰ اس بندے کو چھپا کے رکھتا ہے کہ ان کے حاصلتی نہ پیدا ہو جائے ان کو ستانے والے نہ پیدا ہو جائے ان کو پریشان کرنے والے ان کو ان کی عزت کو خراب کرنے والے لوگ نہ پیدا ہو جائے مگر اب وہ اللہ تبرکہ و تعالیٰ کے خصوصی سایہ رحم و کرم میں پہنچ چکا ہے اب گواہ واری کالو تم ان کا ذکر کرو یا نہ کرو حدیث رسول کے مطابق اللہ کے فرشنہ ان کا ذکر کرتے ہیں اس لئے پورے علاقے کے لوگ آج جوچھتے ہیں یہ عرص خیری کہاں پہ عرص خیری کہاں پہ ہے تو جب ان سے کہا جاتا ہے یہ عرص خیری یہ دگاوانہ گواہ واری میں ہوتا ہے تو کب عرص خیری نام کیوں ہے تو کہا یہ جاتا ہے جس بزرگ کا عرص ہو رہا ہے وہ حضرت علامہ مولانہ عبالخیر حشمتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص ہے لوگوں نے کہا کہ ہم تو حضرت کو نقسل باری میں دیکھا کرتے تھے یہ گواہ باری میں کیسے آگئے میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے ان کے حیزان کو زندگی میں نقسل باری میں پھار دیا اور زندگی جب گزر گئی وہ قبر نہ پہنچے بیلانہ کے لوگوں کے لئے حق کرتے تھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا عبالخیر حسمتی عرص خیری مفتی احمد رضا صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ ایک بہت اور بہت آپ اگر حمد جو رکھیں گے میری طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے نا نیک لوگوں کی زندگی وہ بہت زیادہ دکھ اور مصیبت سے بھری ہوئی ہے یہ ایک پہچان ہے عموماً اگر بظاہر اس کے پاس دولت ہو تو کہیں نہ کہیں اللہ تبرکہ و تعالی اس کو آزمائش میں ضرور ڈالا تاکہ بندے میں اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے جو اس کی مقبولیت میں رکاوٹ دال رہی ہے اب ہمارے نبی کے زندگی کو دیکھ لیں ہمارے رسول کے زندگی کو آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اعلان فرمایا تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے کیسا دشمن کہ آپ کو یہ جو خانہ کعبہ ہے جہاں پر حاجی لوگ تواف کرنے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے اتنا ہی نہیں ہے حضور اگر راستے سے گزر جائے تو راستے میں وہ لوگ کانٹا بچھا دیں گے اس موقع پر جب تمام لوگ مکہ المکرمہ میں امومن آپ کے دشمن تو حضور کی پاک بیوی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا بھرپرسات دیا بھرپرسات یہ کیسا اللہ کے رسول تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں آنے میں رات کو اگر دیر ہو جاتی ہیں تو حضرت خدیجت القبرہ اپنے بچوں کو پھلا پھلا کر کے سلا دیتی تھی اور دروازہ سے لگ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی جب تک اللہ کے رسول تشریف نالے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار فرمائی کرتی تھی مکر جب زمانہ ستانے کا طویل ہو گیا لوگوں کا تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا گھر میں گوھر حضور کے صاحب زادیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت عمت کلسو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچیاں گھر میں بچے ہو تو ایسا تو ہے نہیں کہ باپ بچیوں کو یہ بچوں کو کھلائے گا پھلائے گا نہیں اگر بچوں کی معنی ہو باپ اپنے بچوں سے بہت محبب کرتا ہے لوگوں کے درمیان جا کر کے دھنکے کھاپ رہا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پین شرٹ پین کر کے پوٹ سوٹ لگا کر کے اسکول جائے میں توٹو چلا ہوں گا میں رکھا چلا ہوں گا میں مجھدوری کروں گا میں لوگوں کا بوجھ اٹھاؤں گا لوگوں کے تھکے میں کھاؤں گا میرے کپے پرانے ہو میرا جسا پر سینے سے تربتر ہو یہ تکلیف ہے میں اٹھاؤں گا مگر بچوں کو پھوکا نہیں سونے دوں گا بچوں کو غربوں پر شکار نہیں ہونے دوں گا یہ تو ایک عام باپ کی کہانی ہے رسول اللہ نے اپنے بچوں سے جیسا پیار کرمایا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں مل سی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے تبلیغ کے خاطر نکل جاتے کہ اے لوگو اللہ کو مانو اللہ کے رسول کو مانو اللہ کا کلام مانو تم اللہ پر ایمان لے آؤ پت پرس بھی چھوڑ دو تو لوگ بدلے میں پتھر بارتے لوگ مزاق اڑاتے لوگ حسی کرتے لوگ آپ کے ساتھ وہ بسخیرگی کرتے پریشان کرتے رطول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تکلیف اٹھا کر کے گھر ہر شریف لاندے پھر اپنی پچیوں کی پروریش کے لیے آپ خود پہندت فرمان سیرت کی کتابوں میں موجود ہے ہر سنت پر عمل کرنے کا موقع سکتا ہے وضوع کی سنت ہے ہر نماز سے موقع سکتے گا تو کرے گا روزے کی سنت ہے جو روزہ رکھے گا وہ عطا کرے گا مگر کچھ سنت ہے یہ ہوتی ہے اللہ تبرکہ و تعالیٰ کسی کسی کو موقع آتا کرتا حضرت مولانا ابو الخیر عشبتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچے چھوٹے میں ہی نے جو سنا ان کی زندگی میں ان کی اہلیہ کا اتقال ہانا سب جانتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سنتے رسول پر انہوں نے عمل کیا یہاں سے لے کر کے نقسل باری تک 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 بچوں کی پرورش کے لیے بہتر روزے روٹے کے لیے ان کا گھر لگانے کے لیے ان کی عصتیں بچانے کے لیے اس آدمی نے یہ نہ سوچا کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے ابھی فلف اور شادی کرنے کی ضرورت ہے نہیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم دے انہیں اپنے حبیب کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی جو سنت کچھ خاص لوگوں کو عطا کرنے کا بہت ہے اپنے پرورش کی بچوں کے پرورش کو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اجبو اولادکم على صلاح سے خصال اپنے بچوں کو کین عادتیں سکھاؤ یہ جو آج تمہارے بچے کچھ نہیں سمجھتا یہ فلمی گانہ ہو کھڑے ہو کر کے دانس کرنے لگے ناف شریف ہو ہو ہا ہا کرنے لگے ان کو سمجھانے کی بات کوئی کرے ان کو اچھی نہیں لگتی یہ ہر جگہ ہوت پر سڑک پر گھر میں آنگن میں بازار میں مارکٹ میں آپ دیکھو گے کہیں بھی ان کے چہرے سے شرافت نظر نہیں آتی جہاں دیکھو ان کے کردار میں آوارگی ان کے گفتار میں آوارگی ان کے گفتار میں آوارگی ان کے رہنسہن میں آوارگی ان کے اٹک پیٹ پیٹ میں آوارگی شب و روز میں آوارگی بچپن میں آوارگی جوانی میں آوارگی بہاپے میں آوارگی اپنے معاشرے کو دیکھو یہ اس لیے یہ آوارگی ہے کہ بچوں کو پیناتو دیا مگر رسول کائنات کی سنتیں سے نہ سکھائی انہیں اگر تو اللہ کے رسول کی اس ان سنتوں پر عمل کرائے ہوتے تو تو دیکھتے کہ یہ جہاں ناتے رسول سن کر کے عشقِ مصطفیٰ میں مچل جایا کرتے تو قرآنِ مجید سن کر کے بھی ان کے جسم کے روح میں کھرے ہو جاتے یہ اگر ناتے رسول پر کے طلب دے تو آزان سن کر کے بھی وہ مصطفیٰ کی طلب جاتے وہ ناتے رسول سن کر کے اگر نارا تکبیر لگاتے تو دین اور سنت کی باتیں سننے کے لیے بھی یہاں پائے دے دوستانی مطرح یہ تو انجوائی کے لیے آتے ہیں انجوائی کرنا ہے ان کے عادت ہوگئی ہے انجوائی کرنا کب تک انجوائی کروگے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو دین عادتیں سکھاؤ ایک اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھاؤ محبت کرنا سکھاؤ یہی محبت ہے محبت کیسے بڑھتی ہے سرکار سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجددہ دین و ملن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا محبت چن چیزوں سے بڑھتی ہے ان میں سے ایک شانِ رسالت میں ناعت شریف سننا یا پاتا ہے محبت بڑھتی ہے مگر سننے کا آپ کا جو انداز ہے وہ عرص میں آنے کا انداز آنے اس طرح معاشرے میں ان جلسوں سے فائدہ کم مقصان زیادہ ہو جوانوں سے پوچھو روز یہ نئے نئے مسائل کھڑے کرتے ہیں روز نہیں نہیں باتیں یہ نکالتے ہیں اور بدنام کون ہوتا ہے علماء اسلام اپنا مذہب بدنام ہوتا ہے اپنا مسلک بدنام ہوتا ہے اپنی جماعت بدنام ہوگی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر تم دین کی طرف پلٹو گے محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ تم دین سیکھو سنت سیکھو قرآن کی باتیں سنو نابد رسول سنو نابد رسول کی تشریحات بھی سنو عزیز آنے محترم اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی محبت سکھا اور رسول اللہ کی جو آل ہے رسول اللہ کی جو اہلِ بیعت ہیں ان کی محبت سکھا اور تیسری چیز تلاوتِ قرآن کرنا سیکھو نہیں سیکھا نہیں سیکھا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج علاقے میں اگر بھونڈ کر کے دیکھیں میرے علم و خبر کے مطابق آج یہ اسلام پور سے لے کر کے جنابِ آلی پانچ جلسے ہو رہا ہے پانچ آئے سمت پانچ جلسے ہو رہا ہے اور ہر جگہ یہی حال ہے ہر جگہ یہی حال ہے بھئی ارس میں آنے کا مطلب کیا ہوا یہ پنڈال سجانے کا مطلب کیا ہوا یہ قرآن و حدیث سنانے کا مطلب کیا ہوا کاش کہ آپ جہاں مدمرہانِ رسول سے ناک شریف سن کر کے مچل دے وہی اس کے بعد جب خطیب آتا اس سے فرمائش کرتے کہ ابھی جو ہم نے ناک شریف سنی ہے اس کی آپ تشریف کر دیجئے یہ تمہارے اندر اگر ذوق پیدا ہوتا تو دیکھ دے یہ جلسہ وہ کام کر دیتا جو مل کر کہے گی انیورسٹی نہیں کر پر 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 بہت کو مفتزا حضرت محترم امومان بہت سارا معاملت ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے اور نہ جان کر کے بہت سے لوگ بہت سے کھاپ کر رہے ہیں ورنہ صاحب اتنے ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے یہ آپ کو گنگ نور جانے کی کیسر آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے وہ نہیں جانتا ہے یہ تو دوائی دے جائے اب وہ جنابی آلی چل رہا ہے نہ جان کر کے جو ڈاکٹر ایلاج کر رہا ہے وہ آپ کی بیماری کو پڑھا رہا ہے ہے نا نہ جان کر کے جو آپ کے بچوں کو پڑھائے گا وہ اس کو آلی بنائے گا آواز بنائے گا کہ وہ خود ہی نہیں جانتے تو معاشرے میں آپ نے نہ خود جاننے کی کوشش کی یا آپ کو تک کیا گیا کہ اسٹیج میں علمائی کلام آئے ہوتے ہیں تم بھی بیٹھو تین سو پیسر دن میں ایک ہی تین پانچ گھنے کا جنسہ ہوتا ہے تم آکے بیٹھو یہاں لوگوں کو علماء کو فرمائش کرو کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں جانتے ہمیں طلاق کے مسائل بتایا جائیں ہم کھانے پینے کے مسائل نہیں جانتے ہمیں وہ مسائل بتایا جائیں ہم زمین و جائدہ کے مسائل نہیں جانتے ہمیں وہ مسائل بتایا جائیں ہم زونے جاگنے کا طریقہ نہیں جانتے ہمیں وہ طریقہ بتایا جائیں ہم آر آر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں یہ طریقہ نہیں جانتے ہمیں وہ شریف طریقہ بکایا جائے اگر زہر میں آپ یہ گوشن لے کر کے آتے کوئی آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا کوئی خرید و فروخ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا کوئی نماز کا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا کوئی بہتر حسن معاشرت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہر ٹاپک کا اگر آپ دو دو مسائل یاد رکھتے اگر پانچ ٹاپک پر گفتگو ہو دی دس مسائل آپ کو یاد ہوتے اور سنیں دیت کا ایک مسئلہ سکھنا ایک ہزار نفل نماز سے زیادہ اہم ہوتا ہے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے دس مسائل آپ سکھتے تو دس ہزار نفل نماز سے آپ کو زیادہ سوا ہوئے مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے اس گاؤں کے خاصلوں سے جن میں وہ نے اس پرس کا انتظام کیا اس طرح سے پرس کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور میں برپلا کہتا ہوں آج ہمارے ہاں جلسوں کا مقصد چندہ ہو گیا ہے نا بھئی کتنے چندہ چاہیے میں تو عموماً اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں یا تو آپ جلسہ سے پہلے چندہ کر لیں اگر انتظام نہ ہو تو یہاں جلسوں میں میں خلی اس جلسے کو نہیں کہہ رہا میں پورے اعلان ہے کہ جلسے کو کہہ رہا جاں جا میں جاتا ہوں کہتا ہوں یہ سیج آدمی نو بجے سے لے کر کے بارہ بجے تک ہوشیہ رہے پہر آپ وہ تین گھنٹے کا تائم بہت اہم ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ بہت اس وقت میں چندے کی فضیلت نہ سنیں آپ بلکہ اس موقع پر آپ قرآن کی فضیلت سکتے ہیں نماز کے مسائل سکھیں پھر اس کے بعد مسلمانوں تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک جلسہ ہوگا اے تمہارے گھر میں ایک چھوٹی محفیل ہو تو بغیر پیسے کے نہیں ہوتی اتنا بڑا مجمع اتنا بڑا جلسہ بغیر پیسے کے کیسے ہوگا جس دن تمہارے دل میں بغیر کہے پانچ سو ہزار پانچ ہزار دس ہزار دینے کا جذبہ پیدا ہوگا اس دن یہ جلسے بھی کامیاب ہوگے تم بھی کامیاب ہوگے دنیا بھی تمہاری روشن ہو جائے گی آخرت بھی آباب ہو جائے گی سبحان اللہ عنہ کیونکہ آپ نے وہ اس طرح سے میرا سامنا کیا کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں آپ سے کیا تھا میں آپ کو کیا سنا یہ یہ ہمارے نوجوان ہونے ہمارے لوگوں نے مزاد ایک فرط کا تو نہیں ہے انہوں نے تو آپ سے نہیں کھا کہ آپ مجھے سر کے چلے جائیے کوئی بھی نہیں کہتا لیکن میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے سنا کیا تھا آپ نے سمجھا کیا آپ نے ایک ایک شیر انہوں نے کہا حضرت محمود غزنوی کے بارے سنانا آپ نے کیا ہے وسیلہ ڈھونتا محمود غزنوی میرا ابو الحسن کا جو خرقہ بن گیا ہوگیا یہ محمود غزنوی جانتے ہیں نا کون ہے سن لیجی آپ ایک عالم ربانی کے جلسے میں آپ آئے ہیں تو ذرا وہ کنیکشن کیا ہے ذرا سن لیجی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی آدمی سجدہ کرتا ہے کبھل نہیں ہوتا دعا کرتا ہے دعا کبھل نہیں ہوتی روزہ رکھتا ہے روزہ قبول نہیں ہوتا لیکن سنیں جہاں پر اپنا عمل کام نہیں کرتا وہاں بزرگوں کا وسیلہ کام کرتا ہے بزرگوں کا وسیلہ کام کرتا ہے اہل سنت و جماعت ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہاں پہ آتا ہے قرآن نے ہاں پہ آتا ہے مفتقو علیہ وسیلہ محمود الدزنبی چوتھی یہ پانچویں صدی حجری میں وہ آیا یہ لوگ چلے دین اسلام کو پھیلانے کے لئے نکلے آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ باہر سے حملہ کرنے آئے کہتے ہیں نا کچھ ہمارے نوجہ بڑھا کیوں آئے گا وہ کیوں آئے گا وہ نہیں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اگر سمندر کے سینے پہ سوال ہونا پڑے تو ہاں جانا پڑے گا جنگل میں جانا پڑے تو جانا پڑے گا یہ تو ایک سرزمین ہے اور یہ اس ہندوستان میں ہم سب کے باپ حضرت آدم علی صلاب نے اپنا پہلا قبب رکھ 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 اس زمین کے وارث تو ہم ہیں زمین کے وارث تو اللہ کے نیک بندے ہیں تو جو لوگ حضرت آدم کا سبق بھول گئے تھے حضرت محمود غزنوی ان کو ایک پیغمبر کا سبق یادلانے کے لئے آئے تھے ہم فتح کے حملہ کریں حملہ کارگر نہیں ہو رہا ہے بار بار حملہ کر رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے ہندوستان فتح نہیں ہو رہا ہے ناری تکبیر ناری رسالت حضرت سید غلام جنانے صاحب کی بلا بنگلہ مقردی زندہ بہت زندہ بہت پرس خیری درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدیہ حضرت تشریف لے آئے بنگلہ میں حضرت خطاب کریں گا میں آپ کی بات ختم کر دوں چند میرٹ میں تو دیکھ لیا حضرت نے بھی دیکھ لیا اور ہم نے بھی دیکھ لیا تو ایک کام کے لیے جو آئے تھے وہ کام سفر نہیں ہو رہا ہے اس میں وہ کام مختصر یہ کہ ان کے پاس ان کے پیر و مرشید حضرت عبن حسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کے کا جببہ تھا یہ ان کی بھی دیا تھا اور شیخ نے تسیحت میں کر دیتا ہے اور تبرک جو ہوتا ہے حضرت عبن دین جو چیز استعمال کرتے ہیں اس چیز میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے برکت ایسی برکت کہ آپ ایسے دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی اور اس چیز کے وسیلے سے دعا کریں کے دعا قبول میں جائے تھے کئی حملے کیے روایت میں آتا ہے سترہ حملے کیے کامیاب نہیں ہوا پھر خیال آیا پیر و مرشید کا چپا سامنے کیا اور اس کے وسیلے سے دعا وانے لگے اے اللہ محمود غزنبی کا کوئی عمل تیری بارگاہ میں ہو سکتا ہے قابل قبول نہ ہو مگر اے اللہ یہ جو کپڑا ہے جنبہ ہے یہ تیرے ایک نیک بندے کا جنبہ محمود غزنبی کے عمال کو تو شرمندہ کر دے یہ تیری مرضی ہے مگر محمود کو یقین ہے کہ تو اپنے ایک نیک بندے کے وسیلہ کو رد نہیں کرے گا اے اللہ میں اس جنبے کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے کامیابی عطا فرم دعا کی دعا کرنے کے بعد فوج سے کہا حملہ کراؤ حملہ کیا چند لمحے حضرے تھے جو سترہ حملے سے جو قلعہ فتح نہ ہوا تھا وہ تھوڑی دیر میں فتح ہو سبحان اللہ یہ تبرک کی فضیلت حضرات محترم اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اپنے بزرگوں سے رشتہ مضبط رکھو یہ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے بائی سے خیر و برکت ہے اور جب یہاں سے چلے گئے جب بھی بائی سے خیر و برکت ہے اس سے پہلے یہاں پر جو آپ نے میلا لگا یہاں پچھلے سال لگا تھا یہ میلا نہیں دوہزر بیس میں بائیس دوہزر بائیس میں یا دوہزر اکیس میں دوہزر پندرہ میں دس میں لگا تھا یہ میلا نہیں نہیں لگا تھا اس بار لگا ہے دوہزر تئیس میں تیس جنوری دوہزر تئیس میں اب ہر سال تیس جنوری دوہزر تئیس میں یہ ملا لگے گا انشاءاللہ کتیڑ بار لوگوں کی ہوگی علماء آئیں گے شورہ آئیں گے خطبہ آئیں گے دین کی بابتہ یہاں پہ ہوگی ایسا کیوں یہ اللہ کے نیک بندوں کی قرامت ہوگی ہے جب تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو اللہ تبرکہ و تعالیٰ تو انہیں رحمت کے سائے میں آرام سے لیٹا دیتا ہے اور لوگوں کو لگا دیتا ہے کہ تم ان کے مزار کے پاس جا کر کہ اللہ اللہ کیا کرو رسول اللہ کا چرچہ کیا کرو بزرگان دین کا نام لیا کرو اور تم ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرو اگر دنیا میں تمہارا کوئی عمل قابلے کو بلنا ہو تو بزرگان دین کے وسیلے سے دعا مانگو اللہ تبرکہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے وسیلے کو رد بھی فرق سرحان ہے حضرات کے رامے آپ سے میری قدارش ہے کہ آئندہ حضی صاحب بھی ہے ذمہ داران مولانا سلیمان صاحب بھی ہے عرص کے نہج کو بدلی ہے اُس کو اب جنابِ عالی یہ سمجھنے اور سمجھانے کا ایک زریعہ بنانا چاہتا ہے دیکھتے ہیں نا بہت سارا اُرس ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کی بھی وہ جناب یہ لڑکیاں لڑکے گھوم رہے ہیں بازاروں میں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ادھر جنابِ عالی باہر سے مقرر لوگ آئے ہیں شاعر حضرات آئے ہیں پیر لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی مطلب نہیں یہی بڑھے لوگ دست حضروں بیٹے ہوتے ہیں یا جو کچھ عورت کا بیچاری ان کے دیر میں خیال ہوتا ہے سمجھنے پاکیاں جھپوکا ایٹی ہوتی ہے مگر پورے معاشرے میں اسی فیصد لوگ نوجوان لڑکیاں لڑکیاں آوارگی کے اس منزل پہ یہ پہنچ چکے ہیں یہ گھر میں رہتے ہیں تو گناہ کے سرائے ڈھونڈتے رہتے ہیں اُس انہیں بھی پہنچتے ہیں تو وہاں بھی گناہ کرنے کا موقع تلاشا ہے یہ اس قوم کا حال ہے اور اس موقع پر ہم آپ کو قرامت سنائے تو کیا سنائے تقریر سنائے تو کیا سنائے تنہما تار تار شد پنبا تجا پجانے پورا جسم تو تار تار ہو چکا ہے داگ داگ ہو چکا ہے کون سا جسم کا داگ چھپائے اور کون سا سخم ہم صحیح کریں اس کو چھپائیں حضرات کے مطرم اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ ہم ان جلسوں کی اصلاح کریں مزار شریف کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کر دوں چونکہ یہ پہلہ عورت سے آج جو آپ شروع کریں گے یہ دور تک جائے گا دور تک جائے گا پہلے تو پورے گھاؤں کے لوگ اپنے آپ کو آپ خوش نصیب سمجھیں کہ ایک عالمِ ربانی کا مزار آپ کے گھاؤں میں بھولتے ہیں عالم تو بہت گھنتے ہیں بہت ملیں گے آپ کو مگر عالمِ ربانی وہ بہت کم ملیں گے حضرت مولان عبدالخیر رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہِ طریقت اور سلسلہِ تلمس دونوں مناظرِ اسلام حضرتِ شیرِ بیشہِ اہلِ سنت حضرت اللہ مختی حشفت علی خان رزوی رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کا وہ سلسلہ ہے بہت شاگرد بھی ہے مورید بھی ہے کیسے فرد حضرتِ شیرِ دیشہِ اہلِ سنت جنہوں نے بد مذہبوں کا ایوان ڈھا دیا ان کے قلعے گنا دیئے اور اہلِ سنت کے پرچھن کو بلد کیا کسی اور مزار پہ صاحبِ مزار پر علاقے میں ہو سکنا ہے عقیدے کو لے کر عمال کو لے کر آپ اتراز کریں مگر حضرت مولانا ابو الخیر رحمت اللہ تعالیٰ عقیدے میں بھی مضبوط عمل میں بھی مضبوط عقیدہ اگر حشبت علی خان کا مورید ہے تو علماء سمجھ جائے عقیدے میں کتنا مضبوط ہوگا اور عمال یہ جہاں آپ رہتے تھے وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں اس لیے دیکھنے والوں نے دیکھا کتنا پرنور چہرہ کتنے سیدھے سادھے آدمی اور اللہ کا رسول نے فرمایا اکثرو اہلِ جنتے الپل ہو سنو زیادہ تر جنت میں سیدھے سادھے لوگ جائے گے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو دعو پیس لگا کے چلتے اس کو گراؤ وہاں کھاؤ وہاں ملاؤ وہاں گھوس لوں اس کو اٹھاو اس کو پٹھکو وہاں بدماشی کرو وہاں گنڈا گردی کرو اور اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم بہت چالاک ہیں وہ چالاکی یہاں کریں جو اس دنیا میں سیدھے سادھے ہیں اللہ کا رسول نے فرمایا وہ ہی لوگ زیادہ جنت میں جائے گئے حضرت مولانا تو الحمدللہ تقوہ تحارت کے اعتبار سے آپ بلند نیار پر فائز لیں کبھی دولت کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی نہ دنیا کمانے کی طرف آپ نے توجہ دی میرے والد اگرامی بلبل بنگال حضرت مولانا الیاس اشرفی قادری رحمت اللہ تعالی بڑے گہرے دوست تھے اور حضرت جاتے تھے ملاقات کے لئے حضرت بھی آتے تھے اور جب دونوں آدمی ملتے تھے تو اللہ اکبر جہاں یہ دونوں اکٹے ہوتے تھے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی سب خاموش رہتے تھے انہی دونوں کی گفتگو ہوتے تھے یہ محبت تھی اور ہم لوگ تو بول کر کے لوگوں کو نہیں صدھار پاتے ہیں یہ لوگ خاموش رہ کر کے بہت سارے لوگوں کی دونے تبلیخ اسلاح کی ہے لوگوں کو تعویز لینا بڑا کام ہے لوگوں کے لئے وہ بھوک کر کے قرآن پڑھ کر کے اس کا اثر اس پر تاریخ کر دینا یہ بڑا کام ہے ہر آدمی کا بھوک کام نہیں کرتا ہے جس کے زمان متقی ہوتی ہے دل متقی ہوتا ہے آزا متقی ہوتے ہیں روح متقی ہوتے ہیں وہ آدمی جب کسی چیز پر تب کرتا ہے تو اللہ ببرکہ و تعالی وہاں پر قطع نازے کر دیتا ہے سباہ اللہ فی سبیل اللہ آپ نے کام کیا میں نے آپ نے کھر بھی دیکھا اللہ اکبر اس ساتھ کی سے زندگی گزار کے چلے گئے آج کل ایسے علماء آپ کو کم نظر آئیں گے ہم لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کا لباس اورنا پہننا چلنا پھرنا کس طرح سے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے مگر بڑے بے نفس لوگ ہوا کرتے تھے ان کے نقش قطب پہ چلنا یہ بڑے کمال کی باب ہے جن کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصلاف کے یاددار تھے تو واقعاً جب ان لوگوں کی سادگی کا یہ عالم ہے تو جس شیرِ پیرشہِ حلِ سنت سے انہوں نے علوم و فنون حاصل کیے بیعت و ارادت کا تمرہ حاصل کیا ان کی شان و شوقت اور سادگی کا کیا عالم رہا ہوگا اور جب ان کی شان و شوقت اور سادگی اعلیٰ درجے کی تھی تو جس عظیم و شن جازات امامِ اہلِ سنت مجدیدِ اسلام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ خلیفہِ عاظم تھے اس اعلیٰ حضرت کے علم و فن اور تقویٰ و سادگی کا جان و رہا ہوگا اعلیٰ حضرت کے عرامی اللہ نے چاہا تو مزار کا تقدس قائم رہے گا اور آپ کے بال بچے جب آئیں گے تو وحابی بدمذب نہیں ہوں گے حضرت اللہ اس کو اچھی طرح سے بنا سوار کر کے آگے لے کر کے چلو اور اس انداز میں آپ اس کا احتمام کریں کہ یہ جو کمی اس بار نظر آ رہی ہے پہلی بار ہے وہ کمی آپ کو وہ آئندہ نظر نہ آئے سننے کے لئے چندی لوگ آئیں اچھی بات ہے مگر آنے کے بعد مجمع نہ کرتا ہے گاؤں کے لوگوں کو چاہیئے کہ وہ سنیں اور آس پاس مزار شریف کے جو لوگ رہتے ہیں یا مزار شریف کو بنانے کے لئے کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کام کے لئے اپنے دل کو راضی کریں اللہ تبرکہ و تعالی راضی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبرکہ و تعالی اس بزرگ کے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں آپ کا تمام کام رب تبرکہ و تعالی اپنے فضل خاص سے تمام کام کو مکمل کر دے گا اور آپ کو عجل سواب بھی عطا کریں اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا ہے کہ مولا تبرکہ و تعالی ہمیں اور آپ کو بہتر طور پر اس عرص پاک و انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں سے اللہ تبرکہ و تعالی ہمیں اور آپ کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہمارے اور آپ کے سامنے خطیبِ بنگلہ زبار ٹوتیِ بیہار و بنگال جو حضرت کا الحمدللہ ٹنکہ بچتا ہے اس بنگلہ علاقے میں میں بزاتے خود خود حضرت کے خطاب کو بہت پسند کرتا ہوں گرچہ حضرت کو کہنے سے مجھے ٹائن آئین نہیں دیتے ہیں بساوقات اور ہو سکتے حضرت خالی نہ رہتے ہوں یا کوئی اور وجہ ہوں مگر وہ حضرت میں برمالہ کہتا ہوں میں حضرت مولانا غلم مصم صاحب سے ذکر بھی کرتا ہوں جب بنگلہ خطیب کا نام آتا ہے تو میں حضرت کا نام پہلے لیتا ہوں آپ آج حضرت نے وقت دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ حضرت سے سنیں سمجھیں ارس کیا ہے بزرگان دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے